آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ کنزل ایمان آغاز میں سورہ بقرہ کے شروع کی اندر صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج افسوس ہے کہ وہ لوگ جو آل حضرت کا کھاپی کے بڑے ہوئے اور آل حضرت کیا آج پڑ گئے ہیں کیا پدی کیا پدی کا شوربہ انہیں کیا خبر ان چمگادڑوں کو کہ کنزل ایمان کا مقام کیا ہے اور امام احمد رضا بریلوی کی شان کیا ہے میں نے ایک ایک لفظ کے جو ترجمہ میں آل حضرت نے استعمال کیا اس کے محاخذ تلاش کیے کسی کے چھتیس تفسیروں میں کسی کے چالیس تفسیروں میں ان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ جو سب نے ترجمہ کیا ہوا تھا اور بعد میں آل حضرت کے جنہوں نے کیا جنہوں نے آل حضرت سے نکل کیا وہ تو بچ گیا باقی وہ بھی پیسل گیا ترجمہ سکولوں میں کالجوں میں چینلوں پر یہی کیا جا رہا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یومنون وہ ایمان نہیں لائیں گے اب شاٹ کرو ترقیب کے لحاظ سے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا آگے خبر ہے لا یومنون کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان نہیں لائیں گے اب اس ترجمہ پر جو ہر جگہ کیا جا رہا ہے تو منکرِ قرآن منکرِ اسلام دشمنِ اسلام بڑے بڑے بھاری اعتراضات کر سکتا ہے کہ تمہارے قرآن کی تو سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یہ سچی خبر دیتا ہے تو یہ جو خبر شروع میں دے رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ کلمہ نہیں پڑیں گے تو یہ کہاں تک سچی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا درمیان ورائسہ بڑراو یا نہ ڈراو آگے ہے لا یومنون ایمان نہیں لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے کوئی بھی کافر کلمہ نہیں پڑے گا جب قرآن اترا تو تم یا تو پھر کسی کو مسلمان نہ مانو صحابہ بنے اور اگر انہیں مسلمان ماننا ہے کہ پہلے کافر تھے پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو پھر قرآن کی خبر معاذ اللہ واقعے کی مطابق نہیں ہو گئی قرآن کہہ رہا ہے جن جن نے کفر کیا وہ کلمہ نہیں پڑیں گے اور پھر اگر کسی کافر نے کلمہ پڑھنا ہی نہیں تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور دیگر نبیوں کو بیجنے کا مقصد کیا تھا مقصد تو یہ تھا کہ کافر کلمہ پڑھیں اور پھر خود قرآن سے ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا قرآن مجید برحان رشید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ ڈرائیں ان کو لِتُنزِرَ قَوْمَمَّا اُنزِرَ آبَاؤُمْ فَا اُمْ غَافِلُونَ ہم نے بھیجا اس لیے ہے کہ آپ ڈرائیں جن کی آبا کو نہیں ڈرائیا گیا آپ ڈرائیں سورہ یحسین باقی کئی مقامات کے بھیجائی ڈرانے کے لیے ہے اور باقرہ کے شروع میں کہہ دیا ڈراؤ یا نہ ڈراؤ فیدہ کوئی نہیں یہ کلمہ ہی نہیں پڑھیں گے اس پر اسلامی تفاصیل کا بڑا وسیع دائرہ ہے قرآن پر کوئی اعتراض نہیں اعتراض ترجمہ پر ہے وہ پیدہ ہی نہیں ہوا جو قرآن پر اعتراض کرے قرآن میں جو کچھ ہے حق ہے لیکن آگے اردو میں بتانا یا انگلیش میں یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے جو بتا رہا ہے کہ وہ کیا بتا رہا ہے اب جنہیں صرف یہ پتہ ہے کہ انہ کمانہ ہے بے شک اللہ زینا وہ لوگ کافارو جنہوں نے کفر کیا اس سے انہوں نے تو یہ ترجمہ کرنا ہے لیکن ہمارے مفسرین نے یہاں بڑی طویل باسوں میں بتایا کہ اللہ زینا جو استعمال ہے اس کی چار قسمیں ہیں تو چار ترجمے ہو سکتے ہیں لیکن قرآن مجید کے سیاک و سباک اور باقی آیات کو سامنے رکھ کر اللہ زینا کی قسم موین کی جائے گی جب اللہ زینا کی قسم موین ہوگی تو پھر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ اللہ زینا جنسی ہے اللہ زینا استغراقی ہے اہد خارجی کا ہے اہد زینی کا ہے اگر یہ ہو استغراق کا تو پھر ہوگا ہر ہر کافر کلمانی پڑے گا اگر جنس کا ہو تو جنس سے کفار کلمانی پڑے گی اگر اہد زینی کا ہو کوئی غیر موین کافر کلمانی پڑے گا اہد خارجی کا ہو تو چند موین کافر کلمانی پڑے گے اب اللہ زینی یہاں پر اہد خارجی کا ہے کہ اللہ ہر کافر کی بات نہیں کر رہا یہ ابو جا لطبہ شہبہ کی بات کر رہا ہے ہر ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی جن کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے ان کافروں کی بات ہو رہی ہے تو قرآن کی خبر سچی ہے تو ان میں سے تو کسی نے کلمانی پڑا اور قرآن کی خبر کا عدیس کا آیات کا ٹرکراؤ نہیں ان کے جن کے دلوں پر مور تھی ان کے لحاظ سے فرمایا ڈراؤ یا نہ ڈراؤ کوئی فیدہ نہیں لیکن باقی کو ڈرانے کا تو فیدہ ہے تو پھر جب ڈرانے کا فیدہ ہے تو نبیوں کے برخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بڑا مقصد ہے کہ جتنے کفار ہیں ان کو ڈراؤ اور کتنے کافر تھے سرکار نے تبلیغ کی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اب لا یؤمنون کا تعلق اس خبر کا جن سے کفار سے نہیں ہر ہر کافر سے نہیں یہ سمم بکمن عمجن یہ جن کے دلوں پر مور ہے ان چند کافروں کے بارے میں ہے لہٰذا آج پندرمی صدی میں بھی ہم سینہ تان کے کہتے ہیں ہمارے قرآن نے جو خبر دی سچی خبر دی لیکن وہ جو ترجمہ کیا جا رہا تھا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو کفر تو کتنے صحابات پہلے کفر کیا پھر اللہ نے ان کا یہ مقام دیا کہ وہ صحابی بن گئے اب وہ جو تقریباً چھتیس تفاصیر میں مباہِ ذکر ہیں کون ہو مردِ میدان جو صفحے کی تفسیر میں ترجمہ نہ کرے آیت کے نیچے چھوٹا سا جملہ ایک لفظ لکھ کے ہی چھتیس تفاصیر کی تحقیق کو سمو دے یہ باقی دعویٰ تو قرآن فامی کا بڑے بڑے لوگوں کو ہے وہ مودودی ہو دیوبند والے ہو جو بھی ہو انہیں کہو اپنے بڑوں کا ترجمہ جا کے پڑھ لو آخر وہ بھی علوم دین پڑھے ہوئے تھے انہوں نے ایسے ترجمے کیوں کیے کہ جو آج مستشریقین کے لیے اعتراضات کا باعث بن سکتے ہیں ادھر امام احمد رضا بریلوی کا ترجمہ دیکھیں اردو میں ایک لفظ بول کر چھتی سے زائد تفاصیر کا خلاصہ اس میں اکٹھا کر دیا اور وہ جنمی نہیں لیا آئی تا کہ جو اس ترجمے پر اعتراض کر سکے یہ نہیں کیا میں نے تراجم اکٹھے کیے ایک زمانے میں کوئی کہہ رہا تھا بے شک جو کافر ہوئے کوئی کہہ رہا تھا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا بے شک وہ لوگ جن سے کفر ہو گیا اس طرح کر کے سارے ترجمے کرتے جا رہے تھے اور سب پر یہ اعتراض ہو رہا تھا لیکن آلہ حضرت نے کیسے ترجمہ کیا فرما بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جن کی قسمت میں کفر ہے جن کی قسمت میں کفر ہے وہ اعلانیا تھے ابو جا لطبہ شاہبہ یا قیامت تک جن کی موریں لگی ہوئی ہیں جن کی قسمت میں کفر ہے یہ لفظ قسمت میں کفر ہے یہ ترجمہ ہے جس نے مستشریقین کے موں بند کیے ہیں جس سے قرآن کا قرآن ہونا اپنے مقام پر اور اس کی اخبار کا صحیح ہونا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنبہ گری کا با مقصد ہونا اور ہزار ہا اعتراضات جو دوسری طرف سے ہو سکتے تھے ان کے مقابلے میں اردو والوں کو جو خود مفسر نہیں کوئی دکاندار ہے کوئی کاشتکار ہے جس کے پاس تھوڑا سا ٹیم ہے جس ہستی نے ایک لفظ سے چھتیس تفسیروں کے مقام پڑھا دیئے اسے امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا جسب محفظ ique موسیقی